کھیلوں کے عالمی دن کے موقع پر امید تھی کہ کانکریٹ لسک کے خاتمے کے ساتھ پاکستان میں کھیل کا شعبہ مکمل طور پر صوبائی خودمختاری کے نام پر صوبوں کو منتقل ہو جائے گا لیکن سوچا کچھ ہوا کچھ اٹھارویں آئینی ترمیم کے نام پر صرف وفاقی وزارتے کھیل کا کلمدان ختم کر کے پاکستان اسپورس بورٹ کو وزارتے بینل صوبائی کے ماتحد کر دیا گیا فنڈنگ جیسے ابھی پی ایس بی کو کی جا رہی ہے وہ فنڈنگ ویسے ہی چلے گی اور پی ایس بی کو فل وقت جو ہے وہ بینل صوبائی رابطے کی جو منسٹری ہے اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے تاکہ چاروں صوبوں کا عمل درامد اور ان کی انفرمیشن اور ان کا کوارڈنیشن اس کے ساتھ رہے اور ان کی فنڈنگ جو ہے وہ بلکل فیڈرل گورنمنٹ ان کو دے گی اور جہاں تک ان کے ایڈمنسٹریٹیو پرابلمز کا اور پارلیمان کے سامنے جواب دے ہونے کا تعلق ہے تو وہ منسٹری آف انٹر پروینچل کوارڈنیشن اس کو ہینڈل کرے گا وزارتے کھیل کے گیرہ شعبوں میں سے دس شعبوں کو پی ایس بی کے حوالے کر کے ایک کنٹرولنگ اتھارٹی بنا دی گئی گویا باد وہیں کی وہیں رہی یہی وجہ ہے کہ وزیر علیہ سن کو کہنا پڑا کہ وفاق نے بعض چیزوں کے ساتھ زیادتی کی ہے کچھ سبجیکٹس میں تھوڑا سا بخل تو نہیں کہوں گا تھوڑی سی زیادتی ہو رہی ہے صوبوں سے تو وہ بھی جو فراغ دلی دکھائی ہے مرکز نے جو فراغ دلی دکھائی ہے آپ کی کمیشن نے اور جو خاص طور پر فراغ دلی دکھائی ہے ہمارے صدر آسفلی زرداری ہے اور پرائیم منسٹر نے تو جناب اس فراغ دلی کو کمپلیٹ کریں کہ یہ سارے جو سبجیکٹس ہیں جو کانکرنٹ لسٹ میں تھے جو دیئے گئے ہیں آئین میں جن کا ذکر نہیں ہے کہ یہ سارے جو فیڈرل لسٹ میں نہیں ہیں وہ فیڈرل لسٹ کے سوا جو بھی سبجیکٹس ہیں وہ صوبوں کو ملنے چاہیے اٹھارمی آئینی ترمیم کے نام پر امید تھی کہ ملک میں اسپورٹس کے تمام شعبے خود مختار ہو جائیں گے جس کے باعث طویل عرصے سے کھیلوں کے ساتھ جاری سیاسی کھیل کا خاتمہ ہو جائے گا تاہم ایسا نہیں ہو سکا محمد ازغر میٹرو ون کرانچی